رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں برکت آجائے اس کے مال میں فروانی آجائے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برداؤں کریں ہو سکتا ہے رشتہ دار آپ کو تکلیف دیں لیکن حکم کیا ہے جو توڑتا ہے اس سے جھوڑو جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو جو آپ کو محروم کرتا ہے تم اسے عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے بعد ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے ہر ایک کو چاہیے کہ دوست بناتے ہیں وقت سوچ لیا گا بلکہ اللہ کے سون نے فرمایا تھا لَا تُصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِنَا ساتھی اس کو بناو جو مومنوں وَلَا يَأْكُلْ طَعَانَكَ إِلَّا تَقِي تمہارا کھانا متقی کھا دوستوں میں سے انسان نیک لوگوں کے استخلاص کرے ان کی سلیکشن کرے عَنِ الْمَوْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِ وَكُلُّ قَرِينِ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھو اس کے دوست کیسے ہیں ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسی طرح ہی اس چیزوں ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس طرح دوست پسند کرتا ہے اس کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے ایک سچا مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا زَلَ جِبْرِيلُ يُحْسِنِ بِالْجَارِ حَتَّى وَلَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَ الرِّسُ اتنی بار پڑوسیوں کے بارے میں تاقید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب جبریل آئیں گے اور ان کو وراثت کا حق دار بھی بنا دیں گے پڑوسیوں کے بعد عام لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا حکم ہے اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا تھا کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہے قیامت کا دن ہوگا جہاں تحجد گزار ہوں گے جہاں روزے دار ہوں گے وہاں اچھے اخلاق ولا بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من احبکم علی واقربکم منی مجلسن یوم القیامت احاسنکم اخلاق تمہیں بہترین وہ ہے اور سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے